زرداری صاحب کو یہ یقین دلاؤں گا کہ وہ بھی اُن کے وہی بلوج بھائی ہیں زرداری صاحب دی تو بائی وزیر آپ پاسچی اسفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر خبر یہ ہے کہ چیئرمن سیدیک اتھارٹی آسم سلیم بادشوا کہتے ہیں گوادر پورٹ ایک حقیقت ہے جو کہ مکمل فعل کر دیا گیا ہے اپنے نئے نمبر سو آج انگیز کرے گا کیونکہ جو پانی کی تقسیم ہے یہ دس دس دنوں کے ساتھ ہوتی ہے ٹین ڈیلیز اس کو کہا جاتا ہے تو اپریل کے مہینے کے جو پہلے ٹین ڈیلیز تھے اس میں پنجاب کی شورٹیج فورٹی فائی پرسنٹ ہی سندھ کی شورٹیج نو فیصد تھی دوسرے ٹین ڈیلیز اپریل کے تھے پنجاب کی شورٹیج چوتیس فیصد تھی ٹین ڈیلیز اپریل پرسنٹ تھی سندھ تھی جاتی وہ ساتھ مائنس سیزن پیسے تھی تیسرے جو ٹین ڈیلیز تھے اس میں پنجاب کی شورٹیج انیس فیصد تھی اور سندھ کی شورٹیج وہ دس فیصد تھی تو پھر اس کے بعد مئی کے مہینے میں جب ہمیں پانی کی نشد ضرورت پڑی ہم نے بھی اپنے پانی کو کہا کہ ہمارا پانی جو میتے نہ چنکو تو پھر مئی کے مہینے میں جو ہے پنجاب کی شورٹیج جو تھی وہ مائنس انیس پسند سے کم ہوکے وہ چودہ پسند پہ آگئی اور سندھ والے پانیوں کی شورٹیج ہے کیونکہ پہلے ان کے پاس زیادہ پانی جاتا رہا تھا کیونکہ پنجاب کو اس کے حصے کا پانی دینا تھا تو اس میں ان کی شورٹیج میں کچھ غذاب آیا لیکن اس پورے سیزن کا جو اکاؤنٹ لیں تو پورا کھاتا اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کو 22 فیصد کی کمی ہے پانی کی اور ہمارے سندھ کے پھائیوں کیلئے 17 فیصد کی کمی ہے آپ سب کے بچے جو پہلی جماعت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 17 زیادہ ہے یا 22 زیادہ ہے پنجاب کی 22 فیصد کی کمی ہے سندھ کی 17 فیصد کی کمی ہے ہم کچھتے کئی دنوں سے یہ گزارش کر رہے تھے عرصہ سے کہ عرصہ جو ہے نہروں کے اوپر انڈیپینڈنٹ بانیٹرز بٹھائے اور وہ دیکھیں کہ کہاں کتنا پانی جا رہا ہے پنجاب کے اندر دو دریاؤں کے جو ہمارا نہری نظام ہے دو سے سندھ ہیں ایک ہے چناب اور جہرم کا حصہ جو یہ نورتھ ایسٹرن پنجاب میں آتا ہے اور دوسرا ہمارا ہے جو دریائے سندھ کے اوپر ہے جو ہمارا ویسٹرن حصہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جب دریاؤں میں پانی اور لنک کناب آج کے اندر سے پانی جاتا ہے تو جو پانی بھی زمین میں چلا جاتا ہے یا بفارات پنج کے اوپیر آ 가격 ہم کہتے ہیں کہ آج فیصل پانی ہمارا اس کے اندر ضائع ہو лучше اسی طرح جو ہمارا دریائے سندھ والا حصہ ہے اس کے اندر چشمہ میں انٹرکیا پنجاب کے اندر پانی اور توسع سے جو ہمارا پانی نکلا تو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کہ ہمارا پانی دو فیصل مزید بڑھ گیا آپ حیران ہو رہے ہوئے کہ بڑھ کیسے کیا کیا زمین میں سی پیج نہیں ہویا ریپریشن ہے یہ بالکل نہیں لیکن جب کوئے سلیمان کے پہاڑوں کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں اور پہاڑی نالے آتے ہیں تو وہ بھی دریا کے در آتے شامل ہوتے ہیں تو ہم اپنے حساب کتاب اور جو ہم اپنی ریپورٹنگ کرتے ہیں نہایت امانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر دو فیصد پانی وزید آ کے ایڈ ہو جاتے ہیں یہی پانی جب سندھ کے اندر جاتا ہے تو ہمارے سندھ والے کھائی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 39% کا پانی جو ہے یا وہ زمین میں چلا گیا یا وہ مخارات ہم کے اوڑ گیا اب اگر پنجاب کا نہری نظام جو کہ 26 سو میل کا ہے ہمارا یہ ٹرانسپورٹیشن دریا اور لنکھنال کا نظام جو 26 سو میل کا ہے اس 26 سو میل کے اندر تو ایک طرف آٹھ فیصد پانی ہمارا کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف دو فیصد بڑھ رہا ہے اور یہی پانی جب سندھ کے اندر جاتا ہے جس کا نظام جو ہے 600 میل کا ہے تو وہاں پہ 39% لوسز ہو جاتی ہیں اب اس کا انفیکٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانے کی اگر سندھ کا مثال کے طور پر سو کیسے کا حصہ بنتا ہے تو سندھ کہتا ہے کہ 139 مجھے دو تاکہ میرے سو پورے جاتے ہیں میں کہا 39 تو میرے کم ہو جانے ہیں 39 تو میرے زمین میں چلا جانے ہیں یا بخارات پر کے اوڑ جانا ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم قرصہ سے پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ انڈپینڈنٹ مانیٹرز رکھائیں گے اور آج قرصہ کی میٹنگ کے اندر اس چیز کے اوپر یہ اگری ہو گیا ہے اور قرصہ میں ہم اس کو انڈپینڈنٹ مانیٹرز رکھائیں گے اس سے پہلے پرسوں جو تھا ہمارے شد والے بھائیوں نے جا کے اور ہمارے اجنت بیراج کے پر صبح 6 بجے چھاپا ہمارا سرپرائز وزٹ کیا کے جا کے چیک کریں کہ وہاں پہ جو نمبرز ریپورٹ ہو رہے ہیں کیسے ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محسوس ہو گیا اور جو نمبر ہم ریپورٹ کر رہے ہیں اسی کے مطابق تھے اس پر کوئی بولی نہیں اور صرف یہ جو سران گئے تھے وہاں چھاپا مانے کے لیے انہوں نے اس کی تصدیق دھر کے اس کی ریپورٹ بھی چاری کرتے ہیں کل پھر یہیں کہ ہمارے شد والے بھائی انہوں نے جا کے اوپر ہمارے چشمہ جیرم لنک کنال کھل کنال گریٹر کھل کنال جناہ بہراج ان ساروں پہ جا کے پھر انہوں نے ایک دورہ کیا اور انسپیکشن کی اللہ اللہ کے کرم سے وہاں پہ بھی کوئی چیز کو ایسی نہیں ملی جس کے اوپر وہ اکلی اکھا سے ہم نے سوچا ہے ہم بھی جاہاں پہ چھت کر کے دیکھیں بھلو میں کیا حال آتے ہیں پہلا پہلا بہراج وہاں پہ ہوتا ہے ہماری تین جب بھلو گئی تو ایک تو سب سے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ ایکسل صاحب نے ملنے سے بھی انکار کیا اور وہ نہیں تھے ہماری کوئی ایسٹی ہوگا وہاں پہ وہ بھی کوئی نہیں بھئی کون دیکھ رہا ہے تمہارا بہراج تو وہاں پہ ایک گیج ریڈر تھے جو کہ بہراج کی دیکھ بھال رہی تو اس کی بھلو میں بھلو میں بھلو میں کوئی آئی اس سے تمہارا اعلام چلتا ہے اس نے کہا کہ میرے پس کاغذات کوئی نہیں ہے اچھا یا تم چلاتے ہیں اس کو کیسے ہو کہ تمہارے تو گیجز کا نظام بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اس نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے ہم اندازے کے ساتھ صحیح چلا رہے ہیں اس کو ایسا ہی ہے میں آپ کو سنجھا ہوں کہ آپ سے میں آپ کے فعل کہ تمہارا بخار تمہارا کتنا ہے تو تھرما میٹر لگا لیتی ہے تو تھرما میٹر کے لئے مرکری لیکن نہیں لگے ہو رہا کہ کہ کہاں تک کہ یہ سوٹ ایگریز آپ کو بخار ہے یا آپ کو نائٹی ایٹ ہے یا کیا ہے تو گیجز ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسیو بہت اس کے ویاسے ہم ان کے دورہ کرنے کے لئے کہتے ہیں آج جو عرصہ کا ایک جو ہمارا مقالبہ کا درینہ کی انڈپینڈنٹ جو ہے وہ مانیٹرز لگائے جائیں انہیں نے پیشیو اور مورٹر کو لکھ دیا ہے کہ انڈپینڈنٹ مانیٹرز لگائیں اور یہ جو نمبرز کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور ہمیں پتہ لگ سکے گا حدیقتن پانی جاگا اگر کسی بھائی کا اپنے سباب ہو ایک منٹ اس سے پہلے درہ میں گزارش کروں گا حلیم عادل شیخ صاحب سے کہ یہ اپنی بات کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ایم او ایس انفرمیشن فروح حبیب صاحب کا پیل گامنٹ کی جانب سے پنجاب کے ایریگیشن منسٹر لغاری صاحب کا کیوائیورز اہم ایشو کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ملیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل سے زیادہ اس کو پولٹیکل ایشو بنا دیا گیا میں سندھ میں تھا کہ جب ہم نے شور سنا پریس کانفرنسز سنی ہم نے سیال صاحب کی وزریالہ صاحب کی بات سنی بلاول صاحب کی باتیں سنی اندازہ تو ہے ہمیں کہ بہت ساری باتیں یہ سندھ کارڈ کھیلنے کے لیے مظلوم بننے کے لیے اپنی کرپشنز کو چھپانے کے لیے اپنے جو لوت مار ہے تیرہ سال میں چونکہ تیرہ سال میں سات ہزار آٹھ سو اسی عرب روپے سندھ گیا ہے سات ہزار آٹھ سو اسی عرب اس میں سے صرف سولہ سو پچاس عرب انہوں نے ڈیولیپنٹ میں لگایا پینٹ کے برابط اور ان کی پلاننگ انڈ ڈیولیپنٹ کی ریپورٹ کے مطابق جو اس سال پین ڈی نے جاری کی ہے کہ فورٹی فور پرسنٹ کرپشن ہوئی ہے اس ساڑھے سولہ سو عرب میں سے مطلب سات ہزار آٹھ سو اسی عرب گیا سولہ سو ڈیولیپنٹ میں لگا فورٹی فور پرسنٹ کرپشن ہوئی اس کا مطلب ہے کہ سات ہزار آٹھ سو اسی عرب میں سے سات سو عرب میں قریب گراؤنڈ پر لگا باقی جہاں گیا اس کو میں اس پرس کانفرنس کا منڈیٹ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ پاہلے والا یہ والا دو والا جالی ایک آنٹ زرداری ایک آنٹ اومنی ایک آنٹ وہاں چلا گیا تو جب اس طرح شور بچا تو بینگ سن اپ سوائل بحیثیت ایک سندھی کے بحیثیت سندھ کے عوام کے اپوزیشن لیڈر کے we have 69 seats ہمارے پاس بھی 40% منڈیٹ سندھ کا ہے اور سندھ کی جنگ ہم نے لڑنی ہے ایک بھوند بھی اگر پانی ہمارا چوری ہوا یا ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈلا تو ہم انشاءاللہ سندھ کی جنگ لڑیں گے سندھ کی عوام کی جنگ لڑیں گے تو جب ہی ہم نے شوشہ سنا کہ ہم نے اتنی تم سے محول پیدا کر دیا کہ ہم بھی سوچنے مجبور ہوگے شاید کوئی ایشو ہے میری پرائم ایسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہم نے کہا کہ جی ہمیں اس پہ عرصہ سے میٹنگ کروائی ہمیں دیکھنا چاہتے کہ اصل ایشوز کیا ہیں پی ایم صاحب نے بھی کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان کی موجود کی میں کسی چھوٹے صورت سے زیادتی ہو جائے اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایساس ایمیرجنسی کیش جب پورے ملک میں ڈسٹریبوشن ہو رہی تھی تو سندھ کا این ایف سی آورڈ کے تحت ہمارا آج شیئر بنتا ہے ٹوٹی دو پرسنٹ لیکن چونکہ پیسہ تو بہت گیا سندھ میں لیکن ما شاء اللہ وہ ایک فیملی ایک گروپ امیر ہوتا رہا سندھ کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے رہے پیرے انہیں چاس سال ہو گئے نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے مختلف ادوار میں پیپل پارٹی گورنمنٹ ماری دو تین ادوار نہیں باقی فورٹی نائن یئرز ان کے رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ احساس یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا پرائم میسٹر اور ایک فیمل گورنمنٹ کا مثال ہے کہ ہمارے پرائم میسٹر نے بائیس پرسنٹ کی ذکر تھرٹی فائی پرسنٹ دیا احساس ایمیر جنسی کیش پروگرام میں پیس سٹھ ارب روپے پچاس لاکھ لوگوں کو سندھ میں احساس ایمیر جنسی کیش میں آج جتری ویکسین جا رہی ہے صوبہ سندھ میں وہ بھی وفاق دے رہے جبکہ پنجاب نے اپنی پرچیز کی ہے اس کا مطلب ہے کہ پرائم میسٹر کے لیے فیمل گورنمنٹ کے لیے تمام صوبے ایک برابر ہے چھوٹے صوبے زیادہ دل سے نزدیک ہیں ہم گئے ہم نے پریزنٹیشن لی عرصہ سے ہم نے کہا کہ جی میں بتائیے ہم کہاں کر رہے ہیں عرصہ نے پریزنٹیشن دی ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز کو اور اس کے بعد جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہی آئی کہ نفرت کھلانے کی جو فیکٹ ملا کہ پانی کی شورٹیج ہے پانی کی شورٹیج ہے پنجاب میں بھی ہے سن میں بھی ہے اور پانی کی شورٹیج کیوں ہے کہ اس دفعہ بارشیں کم ہوئی اس دفعہ ملٹنگ دیر سے سٹارٹ ہوئی اس دفعہ ٹیمپریچر جو تھا وہ دو تین دن پہلے سے کوئی ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ جتنا پانی آئے گا وہی آگے دسٹریبوٹ ہو